ڈیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکیں اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی حبت کامران کیسے ہیں ڈیئر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے ڈیئر ویورز آج ہم البینیزم ڈسکس کریں گے اور البینیزم میں البینو جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں نے observe کیا ہوگا اپنی community میں کہ ان لوگوں کے ہیرز جو ہیں وہ white یا grey ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو آج اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے اس کو prevent کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے lab diagnosis کیا ہوں گے ٹھیک ہے سو بیسکلی البینیزم میں کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں جو البینو ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان لوگوں میں ایک pigment ہوتا ہے جو کہ موجود نہیں ہوتا اور وہ pigment کہلاتا ہے melanin ٹھیک ہے ان لوگوں میں جو melanin pigment ہے یہ نہیں ہوتا یہ absent ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس melanin pigment کی وجہ سے ہی ہمارا skin dark ہوتا ہے ہمارے hairs dark ہوتے ہیں ہمارے جو آنکھوں میں جو iris ہے وہ dark ہوتا ہے ٹھیک ہے سو ان لوگوں میں ان کے hair میں skin میں اور iris میں جو اور ice کے جو iris ہے ٹھیک ہے اس میں melanin pigment جو ہے وہ نہیں بنتا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ یہ ایک genetic condition ہے اور بچپن سے ہی یہ چیز شروع ہوتی ہے اور بالکل پوری زندگی ٹھیک ہے پوری زندگی ان لوگوں میں یہ condition جو ہے وہ رہتی ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر casis پر ہم آئیں اور اس کے casis کے بارے میں ڈسکس کریں کہ کیا casis کیا ہے genetic defect ہے ٹھیک ہے genetic defect کیوں ہے genetic defect اس لیے ہے کیونکہ ایک defective gene جو ہے ٹھیک ہے defective gene جو ہے وہ transfer ہوتا ہے from father and mother ٹھیک ہے ماں باپ سے جو defective gene ہے اس کا transfer ہوتا ہے تو اگر باپ میں بھی ایک defective gene ہے ماں میں بھی ایک defective gene ہے اور یہ دونوں transfer ہو جاتا ہے بچے میں تو جو البینزم ہے وہ بچے میں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہو گئے کہ mostly جو genes کا جو gene کی جو copies ہوتی ہیں تو mostly multiple copies ہوتی ہیں زیادہ تر cases میں انسان کے body کے اندر ٹھیک ہے تو اگر multiple gene میں اگر father میں multiple gene ہے اور ایک gene اس میں defective ہے mother میں اس طرح سے multiple gene ہے ایک defective ہے تو دونوں اگر defective gene بچے میں transfer ہوں گے تو البینزم کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے mostly دو types ہیں ایک type وہ ہے جس میں hair اور skin اور eye کا جو color ہوتا ہے وہ change ہوتا ہے white ہوتا ہے gray ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک ہے ocular جو albanism ہے جو eyes کا ہوتا ہے جو آنکھوں کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں ان لوگوں کو دیکھنے کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو mostly ہے وہ x-linked ہے ٹھیک ہے اور x-linked کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا gene ہوتا ہے وہ mostly x-kromosome پر موجود ہوتا ہے تو male میں x-y ہے ایک x ہے تو اگر ایک ہی x پر gene جو ہے وہ defective ہوگا تو جو بچہ ہوگا تو وہ زیادہ خطرہ ہوگا کہ وہ male ہو اور اس میں albanism ہو female میں خطرہ اس لئے ocular albanism کا زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ ان میں دو x ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ایک x defective بھی ہے تو دوسرا جو x ہے وہ melanin کی production جو ہے وہ اچھے طرح سے کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ lake of the pigment melanin ٹھیک ہے دوسرا ان لوگوں میں albanism میں melanin کا جو pigment ہے وہ نہیں بنتا ٹھیک ہے تو melanin کا pigment کیوں نہیں بنتا basically ایک enzyme ہے tyrosinase ٹھیک ہے تو یہ tyrosinase enzyme ان لوگوں میں نہیں بنتا ٹھیک ہے اور یہ tyrosinase enzyme جو ہے یہ ایک amino acid ہے tyrosin اس کی breakdown کر کے اس کو convert کرتا ہے into melanin ٹھیک ہے تو یہ basically کیا کرتا ہے یہ tyrosin جو amino acid ہے ٹھیک ہے اس کو convert کرتا ہے into melanin اور اس melanin pigment کی وجہ سے ہی ہمارا skin color جو ہے hairs جو ہیں یہ dark ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہمارے eye کا iris ہے اس کا color بھی جو ہے وہ dark ہوتا ہے دوسرا کیا ہے absence are defect of tyrosinase ٹھیک ہے تو یہ tyrosinase enzyme کی جب defect آئے گی ٹھیک ہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں تو ان میں پھر melanin کا جو pigment ہے وہ نہیں بنتا اور albanism جو ہے وہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ condition develop ہو جاتی ہے ایسے لوگوں میں sign and symptoms کیا ہیں اس albanism میں mostly blindness ان لوگ کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ blind ہو جائیں ٹھیک ہے جو ان کے دیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بالکل ختم ہو جائے decreased vision جو دیکھنے کا جو process ہے کوئی چیز انہیں جو نظر آتی ہے تو وہ بہت زیادہ blood نظر آ رہی ہوتی ہے بہت زیادہ decreased vision کے ساتھ نظر آ رہی ہوتی ہے اور ان لوگوں کو skin cancer بھی بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے ٹھیک ہے اگر ان کی skin زیادہ تر uv light کو expose ہوگی جو sun light ہے اسے expose ہوگی تو skin cancer کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ milanin نہیں ہے اور milanin جو ہے وہ uv light کے against ہمارے skin کو protect کرتا ہے ٹھیک ہے تو milanin ہی نہیں ہے تو ان لوگوں کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ skin cancer ہو جائے ٹھیک ہے less are no pigment in skin hairs and eyes ٹھیک ہے ان کے hairs میں ان کے skin میں ان کے eyes میں جو milanin pigment ہے وہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو آنکھیں ان کی mostly اگر دیکھی جائیں تو pinkish یا reddish نظر آ رہی ہوتی ہیں hair ان کے white یا grey ہوتے ہیں اور skin بھی اسی طرح سے reddish white یا grey color کی ہوتی ہے ٹھیک ہے diagnosis کیا ہے اس کیلئے lab diagnosis ہم کیا کر سکتے ہیں genetic testing کر سکتے ہیں DNA test ٹھیک ہے تو اگر DNA test کیا جائے اور genetic testing کی جائے اور اس gene کا پتہ لگایا جائے کہ یہ defective gene کہیں ہے تو نہیں خاص کر ماں میں باپ میں بھی اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے اور شادی سے پہلے یہ test کیا جا سکتا ہے اور اس کی وجہ سے جو آنے والے بچے ہیں وہ اگر پیدا ہوں گے تو اسے روکا جا سکتا ہے کہ وہ albanism کے شکار نہ ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ prevention کیا ہے؟ testing for abnormal genes ٹھیک ہے جو ماں باپ میں abnormal genes ہے اس کو test کیا جائے genetic counseling ٹھیک ہے اور اگر جن families میں یہ condition بہت زیادہ عام ہے تو ان کی counseling کی جائے کہ ایسے لوگوں میں شادیاں نہ ہو ٹھیک ہے جن میں یہ gene جو ہے وہ present ہو ٹھیک ہے وہ تو خود trait ہوں گے لیکن جو بچے پیدا ہوں گے تو وہ completely albanism کا شکار ہوں گے کیونکہ اگر ماں یا باپ میں ایک gene جو ہے defective ہے ایک gene ٹھیک ہے تو انہیں تو albanism نہیں ہوگا لیکن اگر بچے میں ماں اور باپ دونوں سے defective gene کا transfer ہو جاتا ہے تو جو بچے پیدا ہوں گے وہ albanism کا شکار ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو treatment ہے تو treatment albanism کی کیا ہے mostly اس میں dark glasses جو ہیں وہ recommend کی جاتی ہیں ڈاکٹر کی سائٹ سے کہ یہ use کی جائیں تاکہ جو روشنی ہے جو دوب ہے اس سے بچا جا سکے کیونکہ اس کی وجہ سے آنکھوں کا damage اور بھی بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے sun block وغیرہ کا انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ skin پر use کیا کریں جب بھی دوب میں نکلیں کیونکہ melanin نہیں ہے تو اس کی وجہ سے skin cancer کا خطرہ رہتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو lenses ہیں وہ بھی recommend کی جا سکتی ہیں تاکہ eye damage کو جو ہے روکا جا سکے complete اس کا کوئی علاج نہیں ہے بس صرف اور صرف جو کچھ اس طرح کے sign and symptoms ہیں انہیں کم کیا جا سکتا ہے ان کی intensity کو کم کیا جا سکتا ہے تو dear viewers یہ تھا albanism امید ہے آپ لوگ کو سمجھ آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like کیجئے share کیجئے اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے اللہ حافظ